تو بھائی صاحب اگر یہ سکلز آپ کے اندر موجود ہیں تو بھائی مزے ہیں آپ کے اور اس میں گروہ ریٹ تباہی تباہی قسم کا گروہ ریٹ ہے بھائی آپ کی گروہ اس میں ایسے ہوتی ہے کہ یعنی آپ پیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار دارم تک بھی جا سکتے ہیں سلام علیکم یا شباب کیسے ہیں کہ جیسے امید ہے گھر میں سب ٹھیک تھاک ہوگا تو بھائی صاحب آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے بیسکلی لوگ جب دبائی آ رہے ہوتے ہیں کسی بھی ملک سے وہ سب سے پہلے گوگل پہ جا کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ ان کو پلائے کرنا ہوتا ہے وہاں کی وہ سیلری رنجز نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کی فیلڈ کے حساب سے ان کو کتنی سیلری دبائی مل سکتی ہے اچھا گوگل کے اوپر جو ریسرچ ہے وہ یوئی ایکسپیرنس کے حساب سے ریسرچ ہے سمجھ رہے ہیں آپ مطلب گوگل پہ آپ جو بھی ان کی جو ریسرچ ہوئی بھی سیلری کے حساب سے اور وہ جو آپ کو رنجز بتاتے ہیں وہ رنج ہوتی ہے یوئی ایکسپیرنس والوں کے لیے آپ لوگ فریشر ہیں اور جب آپ یہاں پہ آکے جوب سیلری کرتے ہیں اور وہ والی ڈیمانڈ آپ کے سین میں ہوتی ہے کہ یار ہمیں اتنی سیلری ملے گی ہم نے گوگل پہ دیکھا تھا اور یہاں پہ جب آپ کو سیلری آفر ہوتی ہے وہ کہانی بلکل مختلف ہوتی ہے فار ایکسپل آپ نے اپنی فیلڈ کے حساب سے دیکھا کہ بھائی آپ کو پانچ ہزار آفر ہو رہا ہے اور یہاں پہ جب آپ جوب کے لیے اپلائے کرتے ہو اور وہاں پہ آپ کو آفر لائٹر آتا ہے تو آپ کو آفر کرتے ہیں تین ہزار ساڑھے تین ہزار دھائی ہزار تو آپ کو دل ٹوٹ سا جاتا ہے ہم نے تو کیا ایکسپلٹ کیا تھا مل کیا رہا ہے تو بھائی یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہونے والی ہیں آپ کو ایزا فریشر کیا سیلری آفر ہوگی کس کس فیلڈ میں کیا کیا سیلریز ہیں میں ایکزیکلی ساری فیلڈ تو نہیں نہیں ڈیفائن کر سکتا ہے لیکن میں نے کچھ سیگریگیشن کی بھی ہے اس سیگریگیشن آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے اور چینل پر نئے ہو تو بھائی سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو میں اسی طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتا ہوں بہت سے دوستوں کو شکایت ہے کہ بھائی آپ کو انٹرودکشن بہت لمبا ہوتا ہے اس کو تھوڑا شورٹ کریں اور ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ بات کریں تو آج ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کس کے گھر اگر مہمان بن کے جاتے ہیں تو جو میزبان ہوتا ہے وہ آتے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے کھانا تو نہیں رکھتا اگر وہ آتے کے ساتھ ہی کھانا رکھے گا آپ کے سامنے یہ لے بھائی کھا اور چل نکل تو بھائی یہ نہیں ہوتا آپ کو تھوڑا بٹھاتا ہے تھوڑی باتچیت ہوتی ہے اب باتچیت ہونے کے بعد حال چال پوچھا جاتا ہے اس کے بعد کھانا لگایا جاتا ہے پھر کھانا کھانے کے بعد آپ بھی فورا نیوٹ کے جاتے ہیں آپ بھی تھوڑی دیر اس سے باتچیت کرتے ہیں اس کے بعد پھر سلام دعا کر کے آرام سے اس کو لافظ بول کر پھر گھر جاتے ہیں تو بھائی آپ سب میرے مہمان ہیں آپ کے ساتھ دل چاہتا ہے مجھے بات کرنے کا یار میں بات کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے تو بھائی کبھی باتیں لمبی ہو جائیں تو بھائی اس کو شما کر دیا کریں ماف کر دیا کریں کوئی آسا نہیں ہے سن لیا کریں اس غریب آدمی کی بھی چلو ڈائریکٹ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف پھر آپ بولوک انٹرڈکشن لمبا ہو رہا ہے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں جو سب سے نیچے لیول کی جوب ہے یعنی ابھی آپ کے پاس نہ ایڈیوکیشن ہے نہ کوئی سکلز ہے یعنی آپ بلکل لیبر کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں جس میں آپ ایزا ہیلپر بھی کام کر سکتے ہیں ایزا بیٹر بھی کام کر سکتے ہیں بیسکلی ہیلپنگ ہینڈ جتنے بھی ہیں جو کہیں بھی ان کو آپ لگا دو وہاں پہ کچھ نہ کچھ کام کر لیں گے تو ان کی سیلریز جو سٹارٹ ہوتی ہیں وہ تنی ہیں ہزار سے بارہ سو دھرم اس سے زیادہ ان کو سیلریز نہیں ملتی اور اس میں کوئی گروتھ لیول بھی نہیں ہے سیلری میں گروتھ کے کوئی چانسز نہیں ہیں تو یہ ہوئی آپ کی پہلی کیٹیگری لیبر کیٹیگری اب دوسری کیٹیگری جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی بیسکلی ایک لیبر کیٹیگری ہی ہے اس میں آپ کے پاس ایڈوکیشنل بیکگراؤنڈ کوئی نہیں ہوتا لیکن آپ کے پاس اسکلز ہوتی ہیں آپ اسکلز انہ سینچ آپ بہت اچھے ایسی ٹیکنیشن ہیں آپ بہت اچھے الیکٹریشن ہیں آپ بہت اچھے پلمبر ہیں تو ایکس فائز ایڈ اس طرح کی کوئی بھی اسکلز آپ کے پاس ہے تو آپ اس کیٹیگری میں بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو اس کیٹیگری کے اندر دو ہزار سے اٹھارہ سو دو ہزار بائی سو اس کے عریب قریب آپ کو سیلری آرام سے مل جاتی ہے سب سے مزید کی بات ہے کہ اس کیٹیگری کے اندر گروتھ کے چانسز ہیں کل کو آپ نے ایک سال دو سال تین سال کسی کمپنی کو دیئے اور لوگوں کے لیے آپ نے کام کیا آپ کے پرسنل کلائنٹس بن گئے آپ کا پرسنل نیٹ فرک بہت اچھا بن گیا تو آپ اپنا فری لانس ویزا لے کر اپنا آزاد ویزا لے کر یہاں پہ پرسنلی بھی اپنا کام کر سکتے ہیں اپنے ساتھ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں کافی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو میں بار بار جو آپ کو اسکلز کی بات کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں تو وہ اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ اسکلز کے یہاں پر بہت زیادہ ڈیمانٹ ہے تو اس میں آپ کو گروت کے چانس ملیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گئی آپ کی اسکل لیبر کیٹیگری تیسری کیٹیگری وہ آتی ہے جس میں لوگوں کے پاس ایڈوکیشنل بیکگراؤنڈ موجود ہوتا ہے لیکن کوئی اسپیسیفک اسکلز سیٹ نہیں ہوتا تو ایڈوکیشنل بیکگراؤنڈ سے مراد میں یہاں پر جو بات کر رہا ہوں وہ اٹلیس آپ کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے پھر آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے تو وہ تو بہت ہی کوئی اچھی چیز ہے لیکن اٹلیس گریجویشن کی ڈگری ہونی لازمی ہے یعنی بی کام ہے بی ایس سی ہے بی بی ہے اس طرح کے ڈگریز اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کو جو سٹارٹنگ سیلری آفر ہوگی وہ ہوگی پچیس سو سے تین ہزار یعنی یہ ساری وائٹ کالرز جوب ہیں آپ کو آفیس کے اندر بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا کوئی آپ کی فیلڈ والی جوب نہیں ہوگی خواریوں والی جوب نہیں ہوگی یہ آفیس جوبز ہوں گی آفیس جوب میں ایڈ امینسٹریشن کی اور اس طرح کی جو بھی جوبز آتی ہیں اس کٹیگری کے اندر جوب لانگ کرتے ہیں آپ خود سمجھ جائیں گے دیکھنے والے خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سے تو آپ کو جو سٹارٹنگ سیلری آفر ہوگی وہ پچھے سو سے تین ہزار کے درمیان آفر ہو سکتی ہے اور اگر بات کرتا ہے اس میں گروت کی تو اس میں گروت کے چانسز بھی ہوتے ہیں یعنی ارلی آپ کے انکریمنٹس لگتے رہتے ہیں پھر آپ دو سال کے بعد جوب سوش کرتے ہو تو پھر آپ کو اور اچھا پیگج آفر ہو جاتا ہے تو اس میں گروت کے چانسز موجود ہیں اب ہم بات کریں گے اپنی فورت کیٹیگری میں اس کو میں نے بالکل ہی سیپریٹ رکھا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو کوئی بہت زیادہ ایڈوکیشنل بیکگراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے یا انڈر پاس کیا ہوا ہے اور ہلکی پھلکی سمجھنے والی انگلیس بھی آپ جانتے ہیں یا اپنی بات کسی کو سمجھا سکتے ہیں تو آپ کا کام یہاں پہ ہو جاتا ہے اب یہ کون لوگ ہیں یہ ہیں اپنے گرافک ڈیزائنر بھائی ویڈیوگرافر بھائی فوٹوگرافر بھائی جو بیسکلی میڈیا پروڈکشن سے تعلق رکھتے ہیں پھر جو آئیٹی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جو ویب ڈیولپمنٹ سائٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو جو یہ اسکلز ہیں نا ان کے پاس اور یہ اسکلز سیٹن کا بہت اچھا ہے اور اس چیز میں بہت ایکسپیرنس ہیں تو بھائی صاحب آپ کو یہاں پہ ارام سے تین ہزار ساڑھے تین ہزار چار ہزار آپ کی اسکلز کو دیکھتے ہوئے آپ کو آرام سے جوب آفر ہو سکتی ہے تو بھائی اس کی بہت ڈیمانڈ ہے یہاں پہ اور اگر آپ اچھے گرافک ڈیزائنر ہیں یا آئیٹی ایکسپرٹ ہیں یا آپ بہت اچھی اپلیکیشنز بنانا جانتے ہیں تو آپ کو اس ڈیپارٹمنٹ میں بہت آسانی دبائی میں جوب مل جائے گی اور بھری بھری میں والی جوب یہاں پہ اچھا اس میں آپ کے پاس گروت کی چانسز بھی بہت زیادہ ہیں جیسے جیسے آپ کے پاس یو اے کا ایکسپرینس آتا رہے گا آپ کا کام بہتر ہوتا رہے گا تو آپ کو سیلری میں بھی انکریمنٹ ملے گا اور می بھی پوسیبل کوئی اور کمپنی آپ کو بہت اچھی آفر بھی پروائیٹ کر دے ان فیوچر تو اس ڈیپارٹمنٹ میں آپ کو گروت کے چانسز ملیں گے تو جو ہماری فیفت کیٹیگری ہے وہ اسی ڈیپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے اور بھی بہت سارے ڈیپارٹمنٹ اس میں آ جاتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے کہ کیٹیگری ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی کیریئر کو ایک بہت اچھا بوسٹ مل جائے گا آپ کی سیلری جو سٹارٹ ہوگی وہ چار ہزار سے پانچ ہزار کے درمیان ہی کہیں آپ کو سٹارٹنگ سیلری ملے گی لیکن اس میں جو گروت کے چانسز ہیں نا وہ پچھلی والی جو کیٹیگری بتائیے اس سے بہت زیادہ ہیں یعنی جو آپ وہاں پہ دو سال تین سال چار سال میں اچیف کریں گے یہاں پہ آپ می بھی پوسیبل شاہد سال آپ کے پاس ایڈوکیشنل ڈگری بھی ہے آپ کا ویزا بھی بڑا سٹرانگ نکلے گا یہاں پہ کیونکہ آپ کی ڈگری اٹیسٹڈ ہوگی اور ویزا اچھا نکلے گا جب ویزا اچھا نکلتا ہے اوزہار سی بات ہے پھر آپ کو آنے والے ٹائم میں جوبز بھی اچھی آفر ہوتی ہیں تو یہ بس ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ڈگری پلس ایڈوکیشن ان دونوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو سٹارٹنگ میں آپ کو چار سے پانچ ہزار دھرم ملے گی اور اس کے بعد پھر کوئی گنتی نہیں ہے بھائی آٹھ ہزار بھی مل سکتی ہے دس ہزار بھی مل سکتی ہے بارہ ہزار بھی مل سکتی ہے پندہ ہزار بھی مل سکتی ہے وہ آپ کے کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے کام میں کتنی جان ڈالتے ہیں تو یہ ہماری فیفت کیاٹیگری ہو گئی اب یہ جو لاسٹ کیاٹیگری میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہماری سکس کیٹیگری ہے اس میں آپ کا ایچوکیشنل بیک گراؤنٹ ٹائٹ ہونا چاہیے یعنی بیچلرز نہیں ہے آپ میں مارسٹرز کے ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک چیز پھر سیکنڈ نمبر پہ آپ کی کمیونکیشن سکلز یعنی کمیونکیشن آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی بولے یار اسے ایک گھنٹہ بات کر لے تو آپ اسے ایک گھنٹہ نون سٹاپ بات کر سکتے ہیں پھر آپ کی انگریزی بھی اس میں کڑک ہونی چاہیے یعنی انگریزی آپ اسے ایسے بولیں جیسے کہ بس آپ کو کوئی دوسرے زبان آتی نہیں ہے آپ صرف انگلیش میں ہی بات کرنا جانتے ہیں تو یہ والی آپ کے اندر چیزیں کالیٹیز موجود ہیں پھر آپ پریزنٹیبل ہو آپ کی پریزنٹیشن سکلز بہت اچھی ہیں آپ کچھ بھی کسی کو آرام سے بیش سکتے ہو تو یہ والی کیٹیگری میں جو لوگ بلانگ کرتے ہیں تو بھائی ان کو سٹارٹنگ سیلری چھ ہزار سے آٹھ ہزار کے درمیان آرام سے مل جاتی ہے ہستے کھیلتے ہیں یعنی وہ فریشر بھی ہے اگر ہے نا دبائی میں اور وہ تھوڑی بہت ریسرچ کریں گے ان کو ایک تو جوبز بہت جلدی مل جائیں گے کیونکہ وہ بہت پریزنٹیبل ہیں تو کسی کو بھی وہ آرام سے امپریس کر سکتے ہیں تو بھائی صاحب اگر یہ اسکلز آپ کے اندر موجود ہیں تو بھائی مزے ہیں آپ کے اور اس میں گروت ریٹ تباہی تباہی قسم کا گروت ریٹ ہے بھائی آپ کی گروت اس میں ایسے ہوتی ہے کہ یعنی آپ پیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار درم تک بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ والی کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں جس میں آپ کے برینڈ مینجرز ہو گئے اس میں آپ کے کیا کہتے ہیں آئی ٹی مینجرز ہو گئے کریٹیو ہیڈز ہو گئے اور جتنے بھی مینجر لیول کے جو لوگ ہیں اس کیٹیگری میں بلانگ کرتے ہیں تو اسی لئے کہتے ہیں کہ بھائی پڑھائی پہ دھیان دو پڑھائی پہ فوکس کرو اور انگریزی اب کیا کریں مجبوری ہے بھائی بولنا پڑے گا کیونکہ جب آپ بھار ملک جاتے ہیں تو وہاں پر انگریزی ہی آپ کے کام آتی ہے انگریزی کے ساتھ آپ کی کمیونکیشن سکلز بھی اچھی ہونی چاہیے تو بہت سے لوگ کمیونکیشن سکلز کو اچھی انگریزی سمجھتے ہیں تو اس کیٹیگری میں آپ کو چھے سے آٹھ ہزار کے درمیان سٹارٹنگ سالری آرام سے مل سکتی ہے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں آئے ہوپ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے بھائی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں اپنا بہت سارے خیال رکھے گا مجھے دعا میں آت رکھے گا اللہ حافظ